اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں ایک لائے ہوں ٹروزر کا نیا ڈیزائن جو کہ بلکل نیو ہے اور یہ اینکر کے داگے کے ساتھ بنایا جاتا ہے اور بہت ہی آسان ہے اور لیس کے ساتھ تو اس کو اس ویڈیو کو کمپلیٹ طور پر دیکھے تاکہ آپ کو ایک نیا ڈیزائن سیکھنے کو ملے جی تو دوستو ویڈیو کو کرتے ہیں شروع تو سب سے پہلے آپ نے ایک بکرم لے لینی ہے سٹیف بلکل باریک جو بکرم ہوتی ہے جو کڑائی والے استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے بکرم لے لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایسے اس کو لائنے لگا لینی ہے جو اس کا درمیانی گیپ ہوگا وہ ڈیڑھ انچ ہوگا ایسے اور جو جوڑ کے لائنے لگا رہا ہوں وہ آدھا انچ کے فاصلے کی ہوں گی تو ایسے آپ نے دوستو جتنا آپ کا ٹروزر کا پہنچا ہے اتنا آپ نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے اکٹھا ہی دو پیس تو اس کے اوپر اب ہم لگائیں گے یہ داگے والی سلائیاں یہ انکر والی سلائیاں اور اس کے ساتھ لیس لگائیں گے تو آپ نے ڈبی کے جو پھرکی ہوگی اس کے اوپر آپ نے یہ والا داگہ جو ہے یہ آپ نے ایسے لگا لینا ہے اور آپ نے ایسے اس کو سلائی لگا لینی ہے ایسے دوستو آپ نے سلائی لگاتے جانا ہے ایسے ٹانکہ آپ نے تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے تاہاں کہ اچھے سے سلائی لگ سکے اور دو لائنے چھوڑتے ہوئے آپ نے سلائی لگانی ہے تاہاں کہ جو درمیان میں دو لائنے آئیں گی اس کا ہم داگہ جو ہے وہ چینج کریں گے یہی والا درمیان والا داگہ تو ایسے آپ نے اس کو سلائی لگاتے جانا ہے سلائی کو ساتھ ساتھ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کوئی سلائی جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو ٹانکہ حراب نہ ہو تو یہ آپ نے اس کا دیان ضرور رکھنا ہے تو ایسے آپ نے دوستو سلائی لگاتے جانا ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ کو یہ ڈیزائن جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آسکے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہو تو سبکرائب ضرور کیجئے گا یہ تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیک سلائی لگی ہیں ابھی ہاو وائٹ سلائی لگا رہا ہمیں تو اسی طرح آپ اچھے اچھی جو ہے وہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں اس چینل پہ تو یہ دیکھیں دوستو سلائی تقریبا ہماری لگ چکی ہیں آہری سلائی ہیں یہ تو یہ آہری سلائی لگ گئی ہے ایسے تو یہ دیکھیں دوستو بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے وہ سلائییں لگ چکی ہیں تو ابھی اس کا میں جو ایکسٹرک پڑا ہے اس کی ہم کٹنگ کر لوں گا تو یہ کٹنگ کر لیا اس کے بعد ایسے اس کو میں نے ڈبل کر لیا ہے تاں کے دونوں پہنچے جو ہیں اس پہ یہ کپڑا ڈیزائن جو ہے وہ آ سکے تو درمیان سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے ایسے ایسے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے ایسے اس کے بعد دوستو اس کے بعد ہم لگائیں گے اس کے اوپر لیس تو یہ بلیک لیس ہے آپ نے جو سیدھا سائیڈ ہوگی اس کو نیچے رکھنا ہے اور جو الٹی سائیڈ ہوگی اس کو اوپر رکھنا ہے آپ نے تو ایسے آپ نے اس کی لیس لگا لینی ہے دونوں پیس کو اچھے سے لیس لگا لیں تاکہ ایک جو ہے وہ ٹائم میں دونوں پیس تیار ہو جائیں تو ایسے سائیڈ لگا کے تو اس کو آپ نے ایسے دوستو فولڈ کر لینا ہے ایسے تو اس کے بعد آپ نے ایسے اس کو اوپر رکھ کے تو پہلے ٹروزر کا درمیان کر لیں تاکہ سنٹر کا معلوم ہو جائے کہ سنٹر کون سا بن رہا ہے تو اس کے اوپر ایسے رکھ کے درمیان میں تو ایک اوپر سلائی لگا لیں ایسے ایسے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہوں تو سبکرائب ضرور کیجئے گا میں اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز وغیرہ بناتا رہتا ہوں کٹنگ کے لیٹڈ سٹیچنگ کے لیٹڈ اور مختلف آئیڈیاز کے لیٹڈ تو ایسے آپ نے اس کو پریس لگا لینی ہے تو یہ نیچے والا جو ایڈنگ ہے اس کی ٹوزر کی یہ تیار آ چکی ہے تو اوپر والا جو پیس رہ گیا ہے یہ آپ نے کٹنگ کر لینا ہے ایسے ایکسٹرا پیس تو اس کے بعد دوستو آپ نے جو اوپر والا پیس ہے اس کے اوپر بھی ایسے ہی سلائی لگا لینی ہے اپنے لیس لگا لینی ہے ایسے اچھے سے لیس لگا لینی تاکہ ڈیزائن جو ہے وہ بہت ہی پیارے انداز میں جو ہے وہ تیار آ سکے تو ایسے آپ نے اس کو فولڈ کر کے بٹھا بھی لینا ہے ایسے تو یہ دیکھیں دوستو بہت ہی پیارے انداز میں جو ہے وہ ڈیزائن تیار ہو چکا ہے تقریباً تو آخری سلائی رہ چکی ہے وہ بھی لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ آخری سلائی ہے یہ لگ کے جو ہے وہ ٹراؤزر کا ڈیزائن جو ہے وہ تیار آ چکا ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ہے پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کریں یہ تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ